اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو ریئر گارٹن آج میں رسپ بیری کی کٹنگز لگانے والا ہوں اور اس کا میں نے پرون کر دیا ہے ساری رسپ بیری کے اپنے بڑے پلانٹ کو اور اب اس کی کٹنگز لگنے والی ہیں تو ابھی جو ہے بہار سٹارٹ ہو چکا ہے تقریبا آج ستائیس فروری ہے اور آگے مارچ بھی شروع ہو جائے گا کرمی بھی بڑھتی جائے گی دن بعد دن تو ابھی بیسٹ ٹائم ہے کٹنگز لگانے کا جو رسپ بیری کی بیل تھی اس کو میں نے پرون کر دیا ہے اور اس کے اوپر سیپلٹ ویڈیو بھی بنا دی ہے بہت جلد اپلوڈ ہو جائے گی اور ابھی جو ہے اس کی میں کٹنگز لگانے والا ہوں تو یہ دیکھ لیں جی یہاں پر یہ کٹنگز ہیں ساری ریڈی کر لی ہیں میں نے لگانے کے لیے ان میں سے کئی دیکھیں ان کی شوٹس نکلنا سٹارٹ ہو گئی تھی لیکن وہ کچھ خاص چلی نہیں تو ابھی اس کی میں کٹنگز لگاؤں گا اس کے لیے میں نے پورٹس ریڈی کیا ہے میرے پاس جگہ کم تھی اس وجہ سے ان پورٹس میں لگا رہا ہوں میں قریباً دس بارہ پندرہ کٹنگز ایک پورٹ میں لگ جائیں گی یہاں پر آٹھ پورٹس ہیں تو یہ دیکھ لیں جی یہاں پر نیچے والی سائیڈ میں کٹ بھی لگا دیا ہے میں نے یہ لازمی لگائیں اس وجہ سے روٹس جو ہیں جلدی بن جاتی ہیں اس میں میں نے سمپل پیٹ موس یوز کی ہے اور کوئی چیز یوز نہیں کی بھل مٹی میں بھی لگ سکتی ہیں یہ لیکن پیٹ موس میں روٹس جلدی ڈیویلپ ہو جائیں گی دو سے تین نوڑے ریاز مٹی میں چلے جائیں کافی ہیں چیز هنگیس謝謝 موسیقا یعنی قوزou موسیقا ہے تو یہ دیکھنے جی اتنی کٹنگ میں نے لگائی ہیں ایک پوڈ میں پانچ انچ کے اس میں گروہ ہو جائیں گی اس کے بعد جو ہیں ان کو سیپرٹ جلدی کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آپس میں روٹس باؤنڈ ہو گئی تو یہ خراب ہو سکتی ہیں تو چلیں یہ سب ہی جو کٹنگز ہیں ان کو لگا کے پھر آپ سے شیئر کرتا ہوں تو لیں جی دیکھ لیں پانچ پوٹ میں ہی سارا کام ہو گیا ساری کٹنگز لگ گئی یہ جو دو ہیں یہ بچ گئے ہیں سات آٹھ یہ دیکھ لیں جی پانچ نہیں چھے وہ بھی میں کہہ رہا آٹھ تھا تو لیں جی دیکھ لیں چھے پوٹس میں ہی ساری کٹنگز لگ گئی اور یہ دو جو ہیں بچ گئے ہیں یہ چیک کر لیں تو ابھی جو ہیں ان کو پانی دے دیں گے ایک مرتبہ بھر کے پانی دے دینا ہے کٹنگز لگائی ہیں خوشک نہ ہو پانی جلدی چھے پانی دے 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 د تو لہے جیتنا پانی کافی ہے پانی بھی دے دیا ان کو ابھی جو ہے ان کو میں گرین ہاؤس کے اندر رکھنے والا ہوں آج 27 فروری ہے اور رات کے ٹائم پر تقریبا تھوڑی بہت ٹھنڈ ہو جاتی ہے دن کے ٹائم پر کافی ٹیمپریچر رہتا ہے تو اس کو گرین ہاؤس کے اندر رکھیں گے رات میں یہ خراب نہ ہو جائیں اور دن کے ٹائم پر اتنا ٹیمپریچر ہے کہ ان کو ہمیڈیٹی ملتی رہے گی اور اب بہت جلدی روٹس بھی پکڑ لیں گی اور اپنی گروہ سٹارٹ کر دیں گی تو ویڈیو کا فیلم بھی ہو رہی ہے ابھی یہ جو ہے پہلا پارٹ بنا گیا آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ بناوں گا جب یہ اپنی گروہ سٹارٹ کر لیں گے اور دوسرے پارٹ میں جو میں نے گراؤنڈ لیرنگ کی ہے وہ والے پرانٹس میں نے شفٹ کیے ہیں پورٹس میں اور یہ جو کٹنگز لگائی ہیں دونہ کا ریزلٹ آپ سے شیئر کر دوں گا ایک ہی ویڈیو میں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو رسپ بیری کی کٹنگ کے حوالے سے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ